دجال کا امت مسلمہ دجال سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنہ سے ڈرائیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث جو دجال کے محل کے حوالے سے ہے وہ پوری ہو چکی ہے اس حدیث کے مطابق جب دجال مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا تو وہ مدینہ سے بہر ایک پہاڑی پر رہیش پذیر ہوگا اور اپنے محل سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی کی طرف دیکھے گا اور بار بار مسجد نبی کی طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہے گا کہ وہ دیکھو احمد کا سفید روزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال قبل جس جگہ کا ذکر فرمایا تھا کہ وہ مدینہ سے بہر ایک پہاڑی پر قیام کرے گا اس کو آج جبل حبشی کے نام سے پکارا جاتا ہے اور اس پہاڑی پر ایک عظیم شان محل بھی تیار کر لیا گیا ہے جسے کنگڈم پیلس کا نام دیا گیا ہے جب اس محل کی تعمیر کا آغاز کیا گیا تو مذہبی حلقوں کی جانب سے بے شمار اعتراضات کیے گئے اور اس محل کی تعمیر کو روکنے کے لیے بہت اقدامات کیے گئے لیکن یہ سب اقدامات ہوا میں اڑا دئیے گئے اور اب اس محل کی تعمیر بالکل مکمل ہو چکی ہے یہ محل تعمیر کے بعد سے اب تک ویران پڑا ہے یہ محل جس جگہ بنایا گیا وہ شہر سے دور بالکل ویران جگہ ہے اس کو جانے والے راستے انتہائی کھٹن اور تکلیف دے ہیں ایک عام انسان کا وہاں جانا ایک ناممکن سا عمل لگتا ہے ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں کو تقویت مل رہی ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بھی بتایا گیا ہے ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا دراز قد اور ایک آنکھ سے کانہ ہوگا اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو اور اس کے بال گنگریالے ہوں گے دنجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی جیسے کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتا چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے تین سال پہلے ہی دنیا میں عام قہت پھیل جائے گا پہلے سال آسمان ایک تہائی بارش اور زمین ایک تہائی پیداوار روک لے گی دوسرے سال آسمان دو تہائی بارش اور زمین دو تہائی پیداوار جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی